کہ ہندوستان ویچ مجورٹی لوگ جیڑے کے کسانی تعلق رکھتے ہیں وہ کسے گسے ویچ کسے ڈمانڈ لے کے اپنے پیشلے چار مہینے تو اسے گش کر رہے ہیں اونہ دن آڑی اس یہ بھی سوچتے ہیں بطور ڈاکٹر کہ کوئی بھی سمائدہ حصہ کسانی تو بغیر نہیں رہ سکتا چاہے وہ گریب ہے چاہے امیر ہے کشوی ہے وہ کسانی تو بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ جنہیں روٹی کھانی ہے وہ کسانی تو ملنی ہے سو اونہ دن آڑ اسی اپنے بانچ بان لڑا کے کھڑے ہون کر کے ساڑا کتا ڈاکٹری دا ہے ڈاکٹری دا کتا بھی کسے نو بکھری نہیں کردہ ہوندہ نا جاہت ہوندہ نا ترمدان اور لہ سو کسانی ساڑے لے بہت بیاری ہے سو ایس کر کے اسی چھبی طریقہ نونا نے ایک بڑا رپبلک دے منونا سارے ہندوستان میں جیڑ کے دنیا دیکھو گئے ہوتے او دے وچھ کسے بھی طرح دے بھی کوئی ڈاکٹری سکول ہے جو لوڈ پیندی ہوگی او دے لیے اسی ایتھوں ایمبولنسز لے کے ڈاکٹران نے ٹیمہ بنا کے نہ پیرا میڈکل سٹاف لے کے نہ لوڈ انڈیاں میڈیسنز لے کے اسی پچینوں سے پہنچانا جنہ جو ریلی انہ دا ہو پریڈ ختم نہیں ہوگی تے واپس اپنے ٹکانے دے پہنچ جانگے ہونا چا رسی ہوتے رہا گے ایمبولنسز لے پنجاب دے وچھ کئی ہونگے اسی اپنے لڈیانے وچھ ایتھا ساڑے آٹھ ایمبولنسز جانگے تے او دے وچھ آٹھ سے ڈاکٹر پکے ہونتا جنہ نے ہاں کر دیتی ہے اور بھی ساں نے امید ہے کہ اور بھی ڈاکٹر ہو جانگے تے پلاس بھی پچینے کریب جو ہے پیرا میڈکل سٹاف نرسیز تے اور سپورٹ سٹاف بھی ساڑے نال ہوئے گا جس دے کی لگاتار لوڈ پیندی ہے تے اسی ٹریکٹر مارچ جو ہوئے گا اس دے نال چلنگے تے وچھے وچھے جس جس نوں کتے بھی لوڈ پیندی ہے کوئی بلڈ پریشر دی کوئی اور بیماری ٹھانڈ ہے نا سو سردیاں چہور کے سمدھیاں بیماریاں ہو جاندی ہیں تے اس لئے اس نوں تھاں پر تھاں تے اسی روک کے بھی دے سکتے ہیں کسی تھاں تے اسی روک بھی جاں مانگے جے کسی تھاں تے کوئی ایسران لوڈ پیندی ہے پھر اگے چل پاں گے ایس ایسا ڈاپ لین ہے پورا ہسی پچین ہوتے پہنچاں گے دو پہر تک پہنچاں گے تے چھبی نوں پورا دن ہوتے رہاں گے جد تک مار چاہیں